اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان جیتے توپ انڈینز کو مسئلہ ہوتا ہے پاکستان اگر ہار جائے تو ان کی تو ویسے ہی بلے بلے ہو جاتی ہے پاکستان صرف انڈیا سے نہیں ہارے بلکہ کسی بھی ٹیم سے ہارے انڈیا والے جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر خوشی کا احسار کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جیت جو ہے وہ کسی طرح ان سے حضم نہیں ہو رہی ہے اور انس کے اندر پاکستانی ٹیم کا کوئی خضور نہیں ہے ان کی اپنی ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس جس طرح خراب چل رہی ہے انڈیا کی ٹیم جو ہے پچھلے کئی عرصوں سے جس طرح مایوس کر رہی ہے اپنے شائع ٹیم کو اپنے فینس کو یہ غصہ جو ہے یہ پاکستان کی اوپر نکل رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پوری سیویز جو ہے افغانستان کی خلاف کیسے جیت جاتا ہے یہ وہ غصہ ہے جو اپنی ٹیم کا غصہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اوپر نکالا جاتا ہے انڈیا میڈیا جو ہے وہ اس بارے میں کافی یہ لوگ کافی ویسے حساس بھی ہیں کرکٹ کے معاملے کے اوپر اور آپ کو جب آپ کا ایک بہت بڑا دشمن ہو بخول ان کے پاکستان کا دشمن ہے جب آپ کو دشمن مسلسل جیت رہا ہو آپ کی ٹیم مسلسل ہار رہی ہو تو اس کے بعد ریاکشن ضرور بنتا ہے اور وہ ریاکشن آ رہا ہے پاکستان کی بنگلہ دیش کی خلاف جیت پر اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب پاکستان نے نیپال کے خلاف میٹ جیتا تھا اور ایک سو چار رن سے پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد نیپال کی ٹیم نے انڈیا کی باولنگ اٹیک کے سامنے دو سو تیس رنز بنائے تھے تب بھی ان کا غصہ یہی تھا کہ ایک ٹیم جو پاکستان کے خلاف ایک سو چار رنز بنا کر آؤٹ ہو رہی ہے وہ انڈیا کے خلاف دو سو تیس رنز کیوں کر رہی ہے یہ والا غصہ بھی پاکستان کے حصے کے اندر آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ کریٹرسائز کیا جا رہا ہے تاریفیں بھی کی جا رہی ہیں اور اپنی ٹیم کی جو ہار ہے اس کا غصہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نکالا جا رہا ہے پاکستان نے کل سات وکٹوں سے بنگلہ دیش کو سکر دی اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی راہ ہموار کی فائنل نے پہنچنے کی گو کے فائنل ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس بارے میں ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ کولمبو کے اندر مسلسل بارش ہو رہی ہے اس لئے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ سپر فور کے مرحلے ہوگا پورا یا نہیں یا پھر فائنل تک بارش رکے گی یا نہیں لیکن انڈینز جو ہیں وہ اسی بات کیوں پر حصہ ہے کہ پاکستان کیوں مسلسل جیت رہا ہے اور ایک ایسی ٹیم جو پاکستان کے خلاف کم سکور پر آؤٹ ہو جاتی ہے وہ انڈیا کے خلاف کیوں سکور کر رہی ہے آپ اپنے بالنگ اٹیک کے اوپر کسی خسن کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کس طرح کا بالنگ اٹیک ہے ادھورا اور لولا لنگڑا بالنگ اٹیک جو انڈیا کا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا انڈیا کی ٹیم کے اندر ڈسکس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس لئے انڈیا کی ٹیم کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا پاکستانی ٹیم کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت سے سامنے آئی ہے جب ویسٹ انڈیز کے خلاف انڈیا نے جو ہے وہ قراری ہار اپنی نام کی تھی ونڈے کے اندر اور ٹی ٹوینڈی کے اندر انہوں نے سیریز بھی ہار دی تھی ونڈے کے اندر چلو ایک میچ انڈیا نے ہارا تھا لیکن ٹی ٹوینڈی کے اندر پوری سیریز جب انڈیا نے ہار دی اور پاکستان مسلسل بھی جزے جیتتا ہوا چلا رہا تھا تو یہ چیز جو ہے شاید ان کو حضم نہیں ہو رہی کیا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پاکستان کی جیت سے اپنی ٹیم کی ہار کے اوپر اپنی ٹیم کا پوسٹ مارٹا میلو کرتے نہیں ہے کرتے بھی ہیں تو اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے اندر کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں انڈیا کی ٹیم اس وقت جس طرح ہلکی اور جس طرح نازک پوزیشن کے اوپر یاد اس کو اگر ایسی بات کہے کہ انڈیا کی ٹیم اس وقت سب سے کمزور ٹیم ہے اپنے دور کی پچھلے دس سال کی اگر ٹیموں کا موازنہ کیا جائے انڈیا کی ٹیم اس وقت جو ہے وہ کمزور ترین ٹیم ہے اور اس کی وجوہات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دھونی کا نہ ہونا جو ہے وہ اس کے اندر ایک مین فیکٹر بتایا جاتا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ دھونی کے جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی ٹیم ویسی پروفارم کرتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اب انڈیا کے میڈیا کے اندر خاص طور پر آکاس چپڑا اور وکران گپتا صاحب جو ہے وہ کھل کر پاکستان کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اس بات کے اوپر اپنی ٹیم کو اور اپنی عوام کو چتاونی بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں خبردار کرتے ہوئے آ رہے ہیں خاص طور پر وکران گپتا کے یہ پیس اٹیک جانے کے شاہن شاہ آفریدی، حارس روف اور نسیم شاہ یہ پیس اٹیک جو ہے اور خاص طور پر میں اور بات بتا دوں آپ کو انڈیا کے اندر باقاعدہ طور پر دعائیں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی طرح یہ تینوں میں سے کوئی ایک بولر جو ہے وہ انفیٹ ہو جائے یاد رہے کہ جب نسیم شاہ فیلڈنگ کر رہے تھے بنگلہ دیش کے خلاف باؤنٹی کے عمروں نے ڈائیف ماری تھی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر یا پھر ٹانگ کے اندر کچھ درہ سا مسئلہ آ گیا تھا اور وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے تو انڈیا کے اندر مٹھائیاں اور ان کے بھنگڑے جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ پاکستان کا کوئی ایک بولر تو انفیٹ ہوا لیکن اس وقت ان کو مایوسی ہوئی جب نسیم شاہ جو ہے وہ تین سے چار آورز کے بعد دوبارہ گراؤنڈ کے اندر واپس آئے اور انہوں نے اس کے بعد دو کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا تو مایوسی اس وقت ہی اچھا اگر آپ کسی ٹیم کی یا کسی کھلاڑی کی پرفارمنس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی جیت کے اوپر یا اس کی وقت لینے کے اوپر آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن جب نسیم شاہ انفیٹ ہوتا ہے یا گراؤنڈ سے باہر جاتا ہے تب آپ کیوں خوش ہوتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو اور جب نسیم شاہ وقت لیتا ہے آپ کے بقول کہ وہ انفیٹ ہو گیا تھا پوری انڈیا کے اندر نے نونت چرشہ کر دیا تھا کہ نسیم شاہ انفیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب وہ فٹ ہو کر واپس آیا اور اس نے ایک وکیٹ لیت پہلی وکیٹ جب لی تو آپ لوگوں کے چہدر کے اوپر مایوسی کیوں تھی کیا وجہ ہے اس کی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری ٹیم کے خلاف بددعائیں کرنے سے یا اس کے بارے میں برا سوچنے تھے آپ کی اپنی ٹیم جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع ہو جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اتنی بڑی بیوقوفی کی توقع آپ لوگوں سے کی تو نہیں جاتی لیکن آپ لوگ ماضی کے اندر اس طرح کا کچھ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ سے یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ کسی ٹیم کو بددعائوں کی حدتہ کیا پھر اس کی جیت کے اوپر اس کو کریٹسائز کریں پاکستانی ٹیم کو کریٹسائز کیا جا رہا ہے جیتنے کے باوجود انڈیا کے اندر اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ جادو ٹونا کرتی ہے بعض لوگ تو اس طرح تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کے اوپر انہیں ہیپنٹائز کیا ہوا ہے انڈیا کی ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے سامنے آ کر جو ہے وہ ہیپنٹائز ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے جتنے موں اتنی باتیں انڈیا کے اندر یہ والی باتیں گردش کر رہی ہیں میڈیا کے اندر لوگ جو ہیں جو موں میں آتا ہے آ کر بول دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آپ لوگ کی باتوں کو سرطپار بھی سنا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی باتوں کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے اوپر کیا پڑے گا اس چیز سے ان کو کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کرنا پاکستان ہارے اور پاکستان ہمارے پاؤں میں پڑ جائے یہ ان لوگ کی ذہنی طور پر خواہش ہے جس کے اوپر پاکستان مسلسل جو ہے وہ ہتوڑے مار کر ان کی خواہشوں کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کیوں ہم سے آگے جا رہا ہے کرکٹ کے اندر یہ والی چیز جو ہے رہا ہوں گا اس کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستانی کھلاڑیوں کو اور نماز اگر آپ گراؤن کے اندر پڑ رہے ہیں پریکٹس سیشن کے دوران تو کس طرح مذہب کو کرکٹ کے اندر لائے جا رہا ہے یہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا کے اندر پاکستان کی جو جیت ہے بنگلہ دیش سے سات وٹ ہوگی وہ کسی طرح حضب نہیں ہو رہی اور تعریف بھی ہو رہی ہے اور ڈھکے چپے الفاظ کے اندر پاکستانی ٹیم کے اوپر تنقیب بھی کی جا رہی ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے انڈیاں کے ریاکشن ایسا کیوں ہیں بتائیے گا کیا وجہات ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں خاص طور پر پاکستانیوں سے میرا یہ سوال ہے آپ لوگ ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیں کیا ان لوگ کی پرانی عادت ہے کیا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ